السلام علیکم دوستو آئی ایم یور انسٹکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بیک انڈ سے کٹیگریز فچ کریں گے اور دوستو یہ ہمارے پاس ہے ایکسپریس راوٹ سو کٹیگریز کے بعد ہمارے پاس ہے پیج پیرامیٹر اور یہ پیج نمبر ہم پاس کریں گے فرام ریاکٹ سو اگر میں براوزر میں جاؤ دوستو یہ ہمارے پاس ہے ریاکٹ راوٹ سو اس کٹیگریز کے بعد ہم ایڈ کریں گے دا پیج نمبر سو لیٹس سی سلیش ٹو اب دوستو یہ نمبر ہم ایکسس کریں گے انسائیڈ دی ریاکٹ کمپوننٹ اور اس کے بعد بیک ان کو یہ نمبر ہم پاس کریں گے ٹکی دوستو اب دوستو ریاکٹ راوٹر ڈام کے اندر ہم ڈیپائن کریں گے کہ کٹیگریز کے بعد ہمارے پاس ہوگا پیرامیٹر ریاکٹ راوٹر ڈام کے اندر ہم ڈیپائن کریں گے کہ کٹیگریز کے بعد ہمارے پاس ہوگا پیج پیرامیٹر سو سمپلی گوٹ ٹو کلائنٹ بیک انڈ میں کرتا ہوں کلوز اور میں اوپن کرتا ہوں کلائنٹ اس آر سی راوٹس راوٹنگ ڈاٹ جے اس سو دوستو یہاں پر دیکھیں نا بھی ہے کٹیگریز اب دوستو کٹیگریز کے بعد ہمارے پاس ہوگا پیج پیرامیٹر سو میں ایڈ کرتا ہوں سلیش کولون پیج بائی دے وی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اے بی سی اینی تنگ بٹ ان مائی کیس پیج ٹھیک ہے نا سمپلی گوٹ ٹو سکرینز ڈیش بورڈ کٹیگریز ڈاٹ جے اس اب دوستو ری ایکٹ راوٹر ڈام سے میں کرتا ہوں ایمپورٹ یوز پارامز لائک سو ناو انسایڈ دری ایکٹ کمپوننٹ میں کرتا ہوں کانسٹ کرلی بریشز ایکول تو یوز پارامز اور دوستو یوز پارامز سے میں ڈی سٹرکچر کرتا ہوں بیسیکلی دس تنگ پیج ٹھیک ہے سو میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ پیج لائک سو اب دوستو میں کرتا ہوں کانسول ڈاٹ لاغ یوار پیج کولون کاما پیج بیسیکلی دس تنگ لیٹ می شوہد ایڈ فائل گو تو دو براؤزر اب دوستو کٹیگریز کی باد میں ایڈ کرتا ہوں سلیش لیٹس اے ٹو پیس ایڈر اور دوستو میں کرتا ہوں انسپیک ٹاکٹ کانسول سو یہاں پر دیکھنا ڈیوار پیج ٹو اگر میں ایڈ کرو ٹری so we have your page 3 اگر میں add کروں 1 so we have your page 1 اب دوستو let's say اگر میں just add کروں so ہمارے پاس مطلب یہ ہوگا کہ page 1 اگر میں just add کروں so مطلب یہ ہوگا کہ page 1 اب دوستو اگر میں enter کی پریس کروں یہاں پر دیکھیں we have just blank screen we have just blank screen so اب دوستو react router dom کے اندر ہم یہاں پر ہم specify کریں گے کہ یہ page ہمارے پاس ہے optional یہ page ہمارے پاس ہے optional اگر page number میں add کروں یا add نہ کروں still آپ نے یہ component load کروانا ہے ٹھیک اب دوستو let's say اگر page کے بعد میں add کروں question mark question mark کا مطلب ہے optional لیکن react router dom v6 version کے اندر optional parameter کام نہیں کرتا ہے react router dom 6 version کے اندر optional parameter کام نہیں کرتا ہے let me save the file go back to the browser let me refresh یہاں پر دیکھیں still we have blank page so what we need to do دوستو یہاں سے میں remove کرتا ہوں question mark اور اوپر same route میں ڈپین کرتا ہوں so ہمارے پاس ہوگا route path ہمارے پاس ہوگا categories ٹھیک let me check the spelling categories یا اس کے بعد ہوگا element اور ہمارے پاس ہوگا private like so پھر ہوگا categories so اب دوستو اس کو میں کرتا ہوں close کہاں پہ اچھا جی یہاں پہ میں کرتا ہوں close کیا مسئلہ ہے یار i think یہاں پہ اس طرح سے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہو گیا اب دوستو اس route کا مطلب یہ ہے اگر میں just add کروں dashboard slash categories then load کروں categories component اب let's say اگر میں add کروں dashboard slash categories slash any number then again load کروں the same component understand so let me save the file go back to the browser یا everything is fine so یا پر دیکھنا your page undepine your page undepine اب دوستو میں اس طرح کرتا ہوں کہ simply got to go to store اور پھر پھر ہمارے پاس ہے services اور پھر ہمارے پاس ہے category service tk اوپر ہمارے پاس token sit ہوا ہے so so thing more go to go to backend routes category route اور دوستو یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں authorization dot authorized ٹھیک کھیں save the file close up let's go to category service اب دوستو ہمارے پاس ہے نا create یہاں پر دیکھیں نا create کے بعد میں اٹھ کرتا ہوں کم ہمارے پاس ہوگا ہمارے پاس ہوگا get ٹھیک get colon builder اور دوستو builder کے بعد میں اٹھ کرتا ہوں query ٹھیک کیونکہ i want to pitch something from the backend i want to pitch something from the backend so instead mutation ہم use کریں گ query instead mutation ہم use کریں گ query اب دوستو let's say if you want to add something or update something then you have to use mutation and if you want to pitch something from the backend then you have to use query understand اب ہمارے پاس ہوگا کرلی braces says query پھر ہوگا function اس طرح سے ٹھیک return understand اور دوستو ہمارے پاس ہوگا اس فنگشن کے اندر ہم ریسیو کریں گے basically the page number سو میں ایڈ کرتا ہوں page ٹھیک اور پھر ہمارے پاس ہوگا url سو ہمارے پاس کیا ہوگا let me show you go to backend category routes let me copy this thing اور دوستو یہا پر simply میں add کر ہوں back text اور categories slash کے بعد ہمارے پاس ہوگا page سو میں add کرتا ہوں dollar sign curly braces page basically basically this page ٹھیک پھر ہمارے پاس ہوگا method سو ہمارے پاس ہوگا get method یہاں پر دیکھیں نا we have get route ٹھیک اور we don't need body ٹھیک we don't need body کیونکہ یہاں پر بس page میں نے send کیا ہے ٹھیک اب دوستو نیچے ہم create کریں گے hook based on this name so میں add کرتا ہوں comma use keyword اور use کے بعد ہم add کریں get and یہاں پر دیکھیں na we already have use get query so get کا مطلب ہے basically this get لیکن g ہمارے پاس ہو گا capital so get اور get کے بعد ہمارے پاس ہو گا basically this thing query so میں کرتا ہوں query ڈک now simply go to go to screens اور dashboard categories dot js ڈک اور دوس تو اس screen ہم کریں import this hook use get query so what we need to do import curly braces use get query from this path ڈک اب دوستو میں آتا ہوں کہا پہ use effect سے پہلے ڈک use effect سے پہلے یہاں پہ اور ہمارے پاس ہوگا const curly braces equal to use get query اور دوستو میں آپ کو دیکھا ہوں یہاں پر دیکھنا ہم نے پاس کیا تھا page parameter so اب page ہم پاس کریں گے یہاں پہ ٹھیک اور basically یہ page اب دوستو ہم check کریں گے کہ آیا page کے اندر something موجود ہے کہ نہیں so میں ایڈ کرتا ہوں اگر page کے اندر کوئی نمبر موجود ہے then ایڈ کرو the page نمبر otherwise ایڈ کرو one by default ایڈ کرو one ٹھیک اگر یہ ایمٹی ہو یا undepine ہو then ایڈ کرو one understand ٹھیک اب دوستو یہاں پر ہم کریں گے destructure ہم کریں گے destructure data ٹھیک اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے is loading ٹھیک اور ہمارے پاس ہوتے ہیں lots of options لیکن ابھی کیلئے میں just destructure کرتا ہوں data and is loading ٹھیک دوستو one thing more initially اگر ہمارے پاس data نہ ہو so initially جہاں پر میں add کرتا ہوں just empty array اب دوستو let's say اگر ہمارے پاس backend سے data آتا ہے so پھر وہ data is array کے اندر store ہو جائے گا ٹھیک لیکن initially میں just add کیا empty array ٹھیک save the file اور نیچے میں کرتا ہوں console dot log میں کرتا ہوں data gama is loading so what we need to do let me repress one time ہمارے پاس ہے empty array پہ دیکھنا اور پھر ہمارے پاس ہے true لیکن ہمارے پاس کوئی بھی response ہے نہیں ہی let me check everything is fine so دوسطو میں just اگ دپا رپریش کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھنا we have categories array یہاں پر دیکھنا we have 3 records یہاں پر دیکھنا we have 3 records we have babies cloths we have electronics اور پھر ہمارے پاس ہے mobiles اب let's say اگر میں add کر ہوں یہاں پہ 3 so i think اتنے records ہمارے پاس ہیں نہیں لیکن just see کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھنا we have empty array کیونکہ database کے اندر اتنے categories ہمارے پاس ہیں نہیں so we have array 0 اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھنا we have per page 3 اور count 5 count 5 اور یہاں پہ as loading ہمارے پاس false ہوا ہے so میرے خیرم یہ copy ہے اگر آپ کو جو بھی issue ہو اس ویڈیو میں آپ question پوچ سکتے ہیں اور انشاء اللہ next ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے ہم table کے اندر ہم show کریں گے ہم ایک table بنائیں گے through tell and css اور اس کے اندر یہ categories ہم show کریں گے اور اس کے بعد ہم کام کریں پیج جی نیشن پہ ٹھیک سو آپ کو جو بھی issue ہو اس ویڈیو میں آپ question فوج سکتے ہیں سو فر ناو تینک یو تینک یو سو مچ اور آئی